اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونمتخو ومکفیراتخو وجنت الحلالخو ودوزخت الحرامخو رو اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں عزیز دوستو جادو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جادو برحق ہے اور اس کا علاج بھی برحق ہے اور اللہ پاک نے اس دنیا میں کوئی بھی ایسی بیماری کوئی ایسی تکلیف یا ایسی پریشانی نازل نہیں کی جس کا علاج قرآن میں نہ ہو بہت سارے لوگوں کا یہ مسجز آ رہے تھے کہ اونٹ کی ہڈی کے مطلق جادو کا علاج کیسے کیا جائے یا اونٹ کی ہڈی سے جادو کا علاج کیسے کیا جائے یا بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ اگر اونٹ کی ہڈی ہم گھر میں رکھ لیں تو اسے جادو کا علاج کیسے ہوگا تو عزیز دوستو آج کی حسوسی ویڈیو اسی ٹاپک پر بنائی گئی ہے یاد رکھیں اللہ پاک جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراج میں اپنے پاس لے کے گئے تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین تخائف دیئے جن میں پہلا توفہ پانچ وقت کی نمازیں جو کہ پچاس تھیں پانچ 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 کرتے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دس 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 اور پانچ کرتے کم ہوئیں دوسرا توفہ سور بکرا کی آخری آیات اور تیسرا توفہ ان تمام لوگوں کے لئے بخشش ان تمام لوگوں کے لئے جہنم کے آگ سے بخشش جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک نہیں ٹھیرایا اب بہت سارے لوگ گھر میں سکون کے لئے اونٹ کی ہڈی کو گھر میں رکھنا پسند کرتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے بہت سارے لوگ کاروبار کے لئے اونٹ کی ہڈی رکھتے ہیں کہ جی ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی بہت سارے لوگ اونٹ کی ہڈی گھر میں اس لئے رکھتے ہیں کہ ہمارے پر جو جادو کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا تو یاد رکھیں کوئی بھی چیز ایسی چیز جسے آپ مدد مانگیں یا جس کے اوپر آپ یہ سوچ رکھیں کہ یہ آپ کو شفا دے گی یا آپ کو صحت دے گی یا آپ کو منافع دے گی یا آپ کو فائدہ دے گی تو وہ شرک ہیں کیونکہ شفا فائدہ نفع نقصان سب کچھ اللہ دیتا ہے بہت سارے لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھو آپ کو شفا ملے گی تو یاد رکھیں اس پڑھنے کی وجہ سے شفا نہیں ملے گی اس پڑھنے کے بعد اللہ پاک آپ کو شفا دے گا تو اس چیز کو بلکت صاف صاف اور واضح رکھیں کہ کوئی بھی ہڈی کوئی بھی تعویز کوئی بھی ذکر کوئی بھی عالم آپ کا علاج نہیں کر سکتا یا آپ کو شفا نہیں دے سکتا شفا صرف صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات دیتی ہے تو اسی ذات سے آپ مدد مانگیں کیونکہ جنات کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہمیں پیدا کرنے والا وہی اور دنیا میں جو بھی علم موجود ہے اچھا بڑا جیسا بھی علم ہے اس کا پیدا کرنے والا وہی تو آپ اس سے مدد کیوں نہیں مانگتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قرآن کی تلاوت کیا کرو یہ اپنے پڑھنے والوں کے لئے شفارش ضرور کرے گا اور سور بکرا کی تلاوت کیا کرو اس کے اوپر جادوگر اپنا اثر نہیں رکھتا اور وہ لوگ جو لگتار تین راتوں تک تین راتوں تک لگتار سونے سے پہلے سور بکرا کی آخری آیات کی تلاوت کر لیں ان کے گھر سے ان کی زندگی سے جنات شیعتین دور بھاگ جاتے ہیں اور ان کی پریشانیاں بھی ہتم ہو جاتی ہیں ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سونے سے پہلے سور بکرا کی آخری آیات کی تلاوت کر لیں اس کو تمام پریشانی مصیبتوں سے بچانے کے لئے وہ آیات کافی ہیں تو عزیز دوستو اپنی نیت صاف رکھیں کہ جب میں نے اللہ کا کلام پڑھ لیا تو مجھے کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی جادو کا اثر بلکل دیمک کی لکڑی کی طرح ہوتا ہے دیمک اگر آپ اس لکڑی سے نکال بھی دیں تو اس کے اندر جو نقصانات لکڑی میں خوچ چکے تو وہ تو موجود رہیں گے اس نقصان کو ختم کرنے کے لئے تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے اسی طرح آپ کے جسم کے اندر جادو کے ذریعے جنات نے جو کمی پیشی کر دی تھی اسے ختم ہونے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا لیکن بلکل ہی مایوس ہو جانا کہ یار میں تو علاج کر رہا ہوں دم کر رہا ہوں ذکر کر رہا ہوں اس کے باوجود بھی شفا نہیں مل رہی تو عزیز دوستو یاد رکھیں شفا قرآن میں صرف انہی کے لئے ہے جو اس چیز کے اوپر عمل کریں کہ جو مرضی ہو جائے یہ اللہ کا کلام ہے یہ شفا ضرور دے گا عزیز دوستو بہت سارے بہن بھائیوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو جو شخص رات کو سوتے ہوئے اٹھے یعنی کہ آپ رات کو سوئے اور چانک سے اٹھ گئے اور اٹھتے ہی اگر آپ یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ اللہ پاک حضور مکمل طور پر قبول ہوگی یعنی کہ جیسے ہی آپ کی رات سوتے ہوئے آنکھ کھلے اور آپ یہ دعا پڑھیں اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک حضور و دعا قبول ہوگی یعنی کہ آپ اپنے لئے کوئی مغفرت کی دعا مانگیں گے جیسے اللہ خمک فر لی اے اللہ مجھے بخش دے تو آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوگی عزیز دوستو اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی پریشانی کوئی مسئیبت کوئی بیماری دور ہوگی تو اس کا سواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظوں ایمان میں رکھیں اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحمت عطا فرمائے اور ان کو ازادی کے نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسم قالنا انني في بحر غم مبرق اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کے نعمت سے مالہ مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک و مولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو استقام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہوالعالمین حمد اور مصلح عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منا انکا عانت السمیع العریب و تب علینا یا مولانا انکا عانت التباب الرحیب سلامتی کے لیے